اسلام علیکم ناظرین اے بی بی نیوز میں آپ سبی کا اشتقبال ہے کیسی ایر کی ہدایت پر حکومت کی جانب سے جیہ چیمسی کے مختلف علاقوں میں آن سے 32 سینٹر میں تین روزہ کوویڈ ویکسینیشن کیم کا آغاز کیا گیا اس سلسلے میں تلنگانہ چیف سیکرٹری سمیش کمار نے ریڈ روز گارڈن نامپلی میں منقضہ ویکسینیشن کیم کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا چیف سیکرٹری سمیش کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جو کاروباری ملازمین کا عوام سے ڈائریک رابطہ رہتا ہے جیسے دکاندار، ترکاری فروش، کیپ ڈرائیورز، آٹو ڈرائیورز، صحافی، ان تجارتی پیش افراد سے یہ وبا پھیلنے کا خشتہ لگا رہتا ہے اسی لیے حکومت نے ان کی کرونا سے حفاظت کے پیش نظر ان کی سہولیات کے لیے یہ کیم کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے عوام سے اس ویکسینیشن کیمپ کو کامیاب کرتے ہوئے اس سے استفازہ حاصل کرنے کی خواہش کی آئیے دیکھتے ہیں اے بی بی نیوز کی یہ خاص ریپورٹ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے اے بی بی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فولو کریں ایسے لوگ جن کے آس پاس بہت سارے جیسے ہمارے دکاندار ہیں ایجیٹیبل رالے ہیں ان کے پاس ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ آتے ہیں اور ان کے دوارا یہ انفیکشن ہونے کا چانس رہتا ہے اس لیے ہم نے یہ کاریٹرام سلوکی سیم صاحب کے سجیسنز کے انسار یہ کاریٹرام سلوک کیا گیا ہے بہت اچھے ڈنگ سے چل رہا ہے جی ایجنسی میں 32 سینٹرز ہیں اور روز قریب 30,000 لوگوں کو یہ دینے کی توسس کی جا رہی ہے اس کے علاوے دسٹرکس میں 1,440,000 لوگوں کو یہ کیا جاتا ہے آپ ڈائریکٹ نہ آئے جب تک آپ کو ایڈنٹیفائی کر کے آپ کو کوپر نہ دیا جائے جی ایجنسی میں نہیں آئے دسٹرکس میں اسی طرح کی پردتی سے کام ہو رہا ہے جس میں جب ویلیٹ پیشل شکر یا ہاتھ کا ہے وہ لوگ پہ لے سکتے ہیں جن کو ہم لوگ آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں توالے وہ ہی کریں گے بعد میں اور لوگوں کا کیا گیا ہے چھتاپ کرنے کے بعد مانگیے ہیں ویسا کوئی ابھی دیمیے بعد میں کرے گے موسیقی موسیقی موسیقی